بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیورڈ کیسے ہیں؟ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان رحیم اور کریم ہے ہم سب کا مالک ہے آج کی ویڈیو بہت زیادہ انفارمیٹیو ہونے والی ہے آپ لوگوں کے لیے جو دوست میرے چینل پر نئے ہیں ان سے درخواست ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو مکمل دیکھیں تاکہ اس ویڈیو میں دی جانے والی انفارمیشن آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکے میری ویڈیو کو اگر پسند آئے تو لائک بھی کریں کمنٹ اچھے اچھے کرنے تاکہ میری حوصلہ افضائی ہو سکے اور میں آپ لوگوں کے لیے اچھی اچھی اور انفارمیٹیوز لے کے آ سکوں میری آج کی ویڈیو کی طرف آتے ہیں تو آج کی ویڈیو جو ہے وہ بہت زیادہ جو امپورٹنٹ ہے فارمنگ میں فارمنگ میں ہونے والے جو موٹیلٹی ہے ہمارے نقصانات ہیں جانوروں کے بکریوں کے بھیڑوں کے چھتروں کے یہ جانوروں میں ہونے والے جو نقصانات ہیں ان کی اموات ہیں ان میں سے یہ بنیادی وجوہات میں شامل ہے اور آج میں نے اس مرض کی تشخیص اور اس کا علاج آپ لوگوں کو بتانا ہے تو اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ جانور کا پشاپ بند ہو جاتا ہے آج میری ویڈیو جانور کے پشاپ بند ہونے کے متعلق ہے اور اس کے متعلق اس کی تشخیص اس کا علاج اور احتیاطی تدابی اور یہ کیوں ہوتا ہے یہ انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے تو آتے ہیں اس ویڈیو جو ٹاپک کی طرف تو اس کی ہم تشخیص سب سے پہلے آتے ہیں تشخیص کی طرف تشخیص اگر ہم کر لیں گے تو سمجھیں کہ ہم علاج فوراں کر سکیں گے اگر ہم تشخیص نہیں کر سکتے تو علاج غلط ہوگا اور ہمارا جانور ایکسپائر بھی ہو سکتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اس کو بچا لے موسلی غلط تشخیص سے غلط علاج ہونے سے جانور ایکسپائر ہو جاتا ہے تو تشخیص علاج سے پہلے بہتر اور اصل جو تشخیص ہے اس کا ہونا ضروری ہے بیماری کی تشخیص کا تو پشاب جانوروں کا جو بند ہو جاتا ہے موسلی جانور ایکسپائر ہو جاتی ہیں ان کا مسانہ جو ہے وہ پھٹ جاتا ہے مسانہ پھٹنے سے جانور ایکسپائر ہو سکتا ہے تو اس کی بنیادی وجوہات میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ بنیادی وجوہات میں ہوتی ہے کہ پشاب کی جو نالی ہے مسانے کی نالی ہے جہاں سے ایکزٹ ہے تو یہ ہمارا وہاں کیا ہوتا ہے کہ کوئی پتھ ہی آ جاتی ہے کوئی رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے تو یہ رکاوٹ پشاب کو روکتی ہے جس کی وجہ سے جانور بے چین ہوتا ہے تو یہ کیوں پیدا ہوتی ہے یہ فاسفیٹ اور نمکیات کئی ڈس بیلنس کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے گندم کی زیادتی مختلف قسم کے وندہ جات کیلشیم فاسفورس ان تمام چیزوں کا غیر متوازن ہونا یہ غیر متوازن ہوگی تو جانور میں یہ پتھری کی جو معاملات ہیں یہ پیدا ہو سکتے ہیں اور یہ تشخیص ہم نے کیسے کرنی ہے اب ہم نے چیک کیسے کرنا ہے کہ جانور میں یہ پشاب کی رکاوٹ آ گئی ہے تو ایک تو جانور کو دیکھیں کہ اس کی بیک سائیڈ پشاب والی جگہ جو ہے وہاں دیکھیں کہ وہ زردی مائل ٹائپ بلیک ٹائپ میں ہو جائے گی جہاں جس سراغ سے پشاب نکلتا ہے ٹھیک ہو گیا اس کے علاوہ آپ نے دیکھنا ہے کہ جانور جس کا پشاب رکا ہوا ہے وہ کترہ کترہ پشاب کرے گا کھل کے پشاب نہیں کر سکے گا یہ ہو گیا جانور کو کھڑے ہونے میں تکلیف ہوگی جانور بے چین ہوگا وہ جو سمجھے کہ عام پنجابی زبان میں ایسے سکڑ کے کھڑا ہوگا یا کب نکال کر کھڑا ہو جائے گا سر کو جھٹکے گا دم کو ہلائے گا یہ اگر علامات آپ دیکھیں تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ سمجھ لیں کہ اس کا پشاب بند ہے آپ جانور کو لٹا کر اس کے پیٹ کو تھوڑا سا دبائیں گے مسانے والی جگہ کو تھوڑا سوڑ کرے گا سمجھ لیں کہ آپ کہ اس کا پشاب بند ہے اب پشاب بند ہو گیا تو ہم نے کیا کرنا ہے اس کے لیے میں آپ کو ٹیبلٹ بھی بتاتا ہوں اور انجیکشن بھی بتاتا ہوں کہ کیونکہ اگر ہم نے بروقت علاج نہ کیا تو ہمارا نقصان ہونے کا بھی اندیشہ ہے اس کا جانور کا مسانہ پھٹنے کا بھی اندیشہ ہے تو ہم نے اس کا بروقت علاج لازمی کرنا ہے تو اس کے لیے ایک سارٹ میں آپ کو بتاتا ہوں فیورس مائٹ فیورس مائٹ ایک سارٹ ہے وہ کسی نام سے کمپنی میں کسی کمپنی میں آپ کو مل جائے تو آپ لے سکتے ہیں ایک گولی ہے لو سکس ل او ایس آئی ایکس لو سکس نام کی ٹیبلٹ ہے یہ آپ جانور کو آپ دے سکتے ہیں آپ نے انجیکشن بھی لگا سکتے ہیں انجیکشن آپ نے اسو مائٹ کے نام سے بھی آ رہا ہے ڈیوریٹک کے نام سے بھی آ رہا ہے یہ انجیکشن میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ آپ دیکھ لیں یہ انجیکشن ہے یہ آپ نے جانور کو آپ نے لگا دینا ہے اگر چھوٹا بچہ ہے درمیانی بکری ہے تو ایک سیسی دو سیسی آپ لگا دیں اور آپ دیکھیں گے کہ دو چار پانچ منٹ کے اندر ہی اس کا پشاپ کھول جائے گا اور آپ کا جانور بچ جائے گا اس کے علاوہ آپ نے احتیاطی تدابیر کرنی ہے آپ نے بکری بھیڑ بکرا ہے اس کی خورا کو آپ نے متوازن رکھنا ہے ساب ستھرہ پانی اور تازہ پانی آپ لوگوں نے دینا ہے ان میں نی منرلز اور نمکیات کی کمی نہیں آنے دینی ان کی متوازن نہ ہونا نمکیات میں جو ہے آپ کی بکری میں یہ مسانے کے مسائل بیدا کرتا ہے جس کی وجہ اور کیوں ہوتا ہے یہ بھی آپ لوگوں کو بتا دی ہیں امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لئے انفارمیٹیو ہوگی اور آپ اس سے فائدہ بھی اٹھائیں گے اور اگر میری ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہے تو پلیز اس کو لائک کر دیں امید ہے کہ آپ ویڈیو مکمل دیکھیں گے اور اس سے فائدہ بھی اٹھائیں گے ملتے ہیں نئی ویڈیو تک تب تب کے لئے اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ